موسیقی اس سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ رسالتِ مابنے جھوم جھوم کر باعباز بلند محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کر لیں وَعَلَى مَسْلِعَا سَيِّبْنَا مُلَانَ مُحَمَّدِكُ وَعَلَى مَحَمَّدِكُ وَعَلَى مَسْلِعَا مُلَانَ مُحَمَّدِكُ وَعَلَى مُلَانَ مُحَمَّدِكُ وَسَلِّمُ صلاةً مُسْلِعَى مُلَيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ آج ایک کلچر بن گیا ایک فیشن بڑی بڑی باتیں کرنے کا اور یہ شوق سوسائٹی کے ہر طبقے میں پیدا ہو گیا انتہا یہ ہے کہ بڑے بڑے دارالعلوم میں اور یونسٹیز کے اندر مفتی کم ملتے وہاں مفتی دھوننا پڑتا ہے لیکن کسی کے گھر میں چلے جاؤ تو ایک دو مفتی بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا ہے سنی سنائی پر گرہ لگاتے چلے جانا جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ اور احساس بھی نہیں کہ ہم جھوٹ بول لیں اور ایسی عادت پر چکی ہے جھوٹ گول لیں کی کہ مسجد میں کھڑے ہیں نیت سے پہلے جھوٹ تو میری تقریر کا مقصد صرف اتنا ہے سنتے جاؤ اور اپنی ذات کو سامنے رکھتے جانا میں کسی اور کو نہیں آپ سب سے خطاب کر رہا ہوں اور مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کرو یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس میں یہ عیب ہے اس میں یہ عیب دور نہیں ہوا اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ اپنی طرف دیکھو اور دیکھو کتنا نیچرل فینامینا ہے کہ جب آپ تین انگلیاں ایک انگلی اپنی اٹھاتے ہو کسی کی طرف یہ آدمی بہت برا ہے ایک اس کی طرف اور تین دیکھ لو جو اٹھانے والا ہے جس کی طرف اٹھایا ہے ایک اٹھی اور اس نے اپنی طرف اٹھی بھی تین انگلیوں کو نہیں دیکھا کہ تو تو تین گناہ زیادہ عیب رکھتا ہے تو جو خود عیب رکھے کیا اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ دوسروں کو برا کہتا ہوا چلے اپنے اندر سے کمیاں دور نہیں ہو رہی ریزن ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ٹائم نہیں ہے بزی ہے کام سے فرصت پائی تو پھر دوسروں کی اڑائی آج گھنٹے کام کیے باقی وقت سونے سے پہلے تک کسی نہ کسی کی اڑائی فنا ایسا ہے فنا ایسا ہے اور عادت اتنی بگڑ گئی کہ اب آپ کی زد سے علماء اور مشایخ بھی باہر نہیں اب آپ کے اعتراضات علماء پر بھی ہیں اور مشایخ پر بھی تو جب آپ کی زد میں آپ کی اعتراض اور آپ کے رسٹکشن کے اندر علماء اور مشایخ آ گئے تو پھر آپ کی اصلاح کون کرے گا کوئی اور مخلوق آئے گی جو آپ کی اصلاح کر سکے جب آپ نے انہیں مجرم پہلے ہی بنا کر کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا تو مسجد سے جو خطیب خطاب کر رہا ہے اس کی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کب یا آپ تو پہلے ہی سے اسے غلط سمجھ رہے ہو تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ پر کیا اثر کریں گے تو مسجد کے اندر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے ہو اور مسجد کے خطیب نے جو آپ کو خطاب کیا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ٹائم پاسٹ نہیں ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کروگے اپنی فکر اور اپنی سوچ کو چینج نہیں کروگے تو رات و دن قرآن پرہایا جائے گا فائدہ نہیں درس حدیث میں چاہے جتنا بیٹھ جاؤ کوئی فائدہ نہیں چونکہ آپ کے بیٹھنے کا انداز بدلا ہوا ہے آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہو ٹائم پاس کے لیے آئے ہو اور تیسری نیت کیا ہے کہ آپ کو لوگ قابل جانے آپ کو اپنی قابلیت کے چرچے کا شوق ہے اس بات کا شوق بیدار نہیں ہوا کہ میرا رب رازی ہو جائے یہ شوق پیدا نہیں ہوا کہ میں یہ عمل کروں گا اس سے میرا رب رازی ہوگا میں اس عمل کو نہیں کروں گا تو میرا رب رازی ہوگا یہ رسول کا فرمان ہے یہ مجھے کرنا ہے میرے آخری اس چیز سے منع کر دیا ہے مجھے رک جانا ہے فکر اس بات کی نہیں ہے فکر اس بات کی ہے کہ میں حدیث سناوں تاکہ لوگ مجھے بہت زیادہ قابل جانے جب انٹینشن ہی بدلا ہوا ہے نیت ہی بدلی ہوئی ہے تو ریزلٹ کیا آئے گا آج اپنی سوسائٹی کو دیکھو نہ علماء کی کمی نہ مشایخ کے آمد میں کمی ہوئی ہر دور میں آپ کے درمیان مشایخ بھی آئے ہر دور میں آپ کے درمیان علماء رہے پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تنی بڑی بن چکی ہیں کہ بہت قریب ہیں آپ کامیابی کے بہت ہی قریب کامیابی کے اوپر روک ہے تو جب تک ہم اپنی کمیوں کو نہیں جانیں گے تو اصلاح ہم کریں گے کم اور ذمہ داری ہمارے لیے ہماری اپنی ہے ہم جب درس حدیث میں جاتے ہیں درس قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں درسیات میں جب جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں مقصد یہی ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے میں جانوں اور اس پر عمل کروں اللہ کے رسول نے ہم سے کیا چاہا ہے بحیثیت غلام ہمیں کرنا کیا ہے بحیثیت امتی ہمیں کرنا کیا ہے اللہ نے خود ہمیں دعا سیکھائی مقصد بھی دے دی یا ابجک پہ دے دیا دعا سیکھائے گے مجھ سے مانگو اور ہم سب کرتے ہیں دن الصراط المستقیم پانچ وقت میں آتے ہیں جب مسجد میں تو آپ اندازہ رکھ گئے یہ ہر بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں آئے نا اے دن الصراط المستقیم جب بھی ہاتھ اٹھاتے تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم اے دن الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا زبان سے بات یہاں سے آرہی حلق سے یہاں سے اگر دن سے نکلے تو پھر خیال بھی ہوگا نا میں نے اپنے رب سے دعا کر لی اب مجھے نیک راہ پہ چلنا ہے جس تو جو فکر بہنی چاہیے نہیں ہے کام ہو گیا ہمارا ہم کامیاب ہو گئے ہم نے اتنا کر لیا نماز پڑھ لی تو احسان رب پر اگر کوئی پریشانی آگئی تو جملہ کیا ہے حضرت میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اچھا حضرت میں روزہ بھی رکھتا ہوں ماشاءاللہ زکاة بھی دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ یہ مسجدوں میں میں نے حصہ لیا ہے ماشاءاللہ میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ اور اس جذبے کو بلت سنتا جا رہا ہوں اب آخری جملہ کیا ہے پھر بھی میں پریشان ہوں کس پر احسان ہے تم نماز نہیں پڑھو گے تو کیا تمہارے رب کا کوئی نقصان ہو جائے گا تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کے حبیب کا کوئی نقصان ہوگا تم نماز نہیں پڑھو گے تو کیا میرے غوث کا کوئی نقصان ہو جائے گا تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے غریب نماز کا کوئی نقصان ہو جائے گا تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے مخدم کے فیضان میں کوئی کمی ہو جائے گی نہیں تیرے احسان کیسا کس پر احسان اپنی ذات پر احسان کرتے ہو تو پھر چرچہ کیوں کر رہے ہوگی اگر تم نے نماز پڑھی ہے تو تمہاری ذات پر احسان ہے اپنی ذات پر احسان کرتے ہو تو اگر تم اپنے لئے مخلص نہیں ہو تو دنیا میں کس کے مخلص ہوگی اگر تمہیں اپنی ذات سے محبت نہیں تو تم کس سے محبت کر سکتے ہو تو جھوٹے دعوے سے فائدہ کیا ہے اتنا کرو پرپرفیکٹ کرو جو بھی کرو دل سے کرو دکھاوے کے لئے نہیں ارے ان بندوں کو راضی مت کرو کوئی فائدہ نہیں ہے لاکھ چڑھتے رہے تم کو برا بھرا کہتے رہے تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے اگر تمہارا رب تم سے راضی ہے فکر کرو اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کی حبیب راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گی عمل بھی کیا پر ضائع ہو گیا ٹھیک ہے تو اللہ نے تو سکھایا ہے سیدھا راستہ آج بحیثیت پیر جب میرے پاس کوئی آتا ہے تو ایک بات کامن ہے چاہے ہالیڈ میں ہوں چاہے سافت افریقہ میں رہوں چاہے پاکستان میں چاہے ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ میں بنگلہ دیش میں شریلنکا میں جہاں جہاں میرے مخدوم نے مجھے بھیجا میں نہیں جاتا کہیں اپنے سے غلام ہونا یہ اس کا کامیں ڈیوٹی لگانا ہے میں تو غلام ہوں اور ایک بات بتا دوں غلام بننا آسان ہے آقا بننے کوشش مت کرو سب سے آسان زندگی کیا ہے غلام بننے میں ہے نا بے فکری ہے میرا آقا ہے سب سمع لے گا اپنے بست ہے کہاں جا رہے ہیں اتی لمبی چوری ذمہ داری لینے سب کی یہی وجہ ہے کہ مخدوم سمنہ کی عزاز سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے سلسلہ اشرفیہ سالے چھے سو سال ہو گئے پیر بھی اشرفی مرید بھی اشرفی کسی نے بھی ذمہ داری نہ لی جو لوگ بھی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں کبھی بھی ہمارا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ میں مرید کر رہا ہوں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص آیا ہے میں اپنے مخدوم کے دامن سے اسے وابستہ کر دوں اپنے مخدوم کے دامن سے وابستہ کر دوں میں کڑی ہوں بیچ میں مرید تم مخدوم سمنہ کو اسی لیے کوئی پرابلم نہیں ہے میرے سامنے اتنا کوئی قید اشرفی بس یہ بھی نہیں پوچھتا کس سے مرید اشرفی مخدوم پاک کا مرید بات کا تب ہو گئی اب جس کے ذریعے بھی دامن سے وابستہ وہ ذریعہ ہے اور ہر سلسلہ میری نظر میں سنیت کی طرف لے جاتا ہے کسی نے کوئی بھی نام لے لیا سلسلے کا میں سمجھ جاتا ہوں سنی ہے میرا ہے سنی ہے میرا ہے بات کھاتا ہے ان شارٹ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا ہے کی تیرا ہے کی تیرا ہے کی میرا ہے کم بتا ہے کتنے اور ٹکڑوں میں بٹنا ہے ہمیں ہے نا بہت ہی آسانی سے کسی نے سمجھا دیا تھا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس نے بتا دیا ساتھ لکڑی لیا اپنے ساتھ بیٹوں کو باند دیا کہ بیٹا یہ لکڑی لے لو دیا اس کے بعد کہا بچوں اسے توڑ دو سارے بچے ہاتھ میں لکڑی لی ہوئے تھے یہ توڑ دیا اب ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کو اس نے اکٹھا کیا اس کو رسی سے باند دیا پھر اپنے بیٹے کو دیا بڑے بیٹے کو بیٹا اسے توڑ دو پوری طاقت لگائی پسینہ نکل آیا پر توڑ نہ سکا دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا چوتہ ساتھوں بیٹوں کو دیا ٹرائی کن لو نہیں توڑ پا جو بس باب نے سمجھا دیا کہ دو کو بیٹے الگ الگ کتنی آسانی سے توڑ دیا تھا ان لکڑیوں کو تم نے کوئی طاقت نہیں لگی کوئی چہرے پر شکن نہیں آئی کوئی زور نہیں لگایا یوں پکڑا یوں توڑ دیا لیکن پسینہ آگئے جب ان کو میں نے جوڑ دیا تو توڑ نہ سکے اے مسلمانوں تمہیں بہت توڑ سکتا ہے اگر ٹوٹ رہے ہو تو کمیوں پر زور دو کیوں ٹوٹ رہے ہو اجھ پوری دنیا کے مدر تمہاری تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہے نا برلیانس میں پہنچ گئے پر عزت ہے جس کی مرضی آئے تھپڑ مار دے جس کی مرضی آپ گال سہلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اپنی ان آئیبوں کو چھپانے کے لیے آپ کے پاس بہانے بہت اچھے اچھے ہیں شاندار تھپڑ مار دیا کہنا ہے تاثب ہے فنش چونکہ ایک بہانہ ہے شیطان نے سامنے رکھ دیا ہر برے عمل کا احساس ہمارا ایمان ہمیں کراتا ہے چوری کرنے والے کو چور کو بتا دیتا ہے کہ تُو نے غلط کیا پھر شیطان کھڑا ہوگے کہتا ہے ایسا ہے نا مجبوری تھی اگر چوری نہیں کرتے تو اپنے بچوں کو پالتے کہی سے اب اس کے دیماغ میں بیٹھ گئی تو کہتا ہے میں نے جو یہ عمل کیا مجبوری میں کیا بولنے سے پہلے یہ تو سوچ کہ چوری کرنا یہ چوری جو ہے یہ رسک ہے تیرا یہ رزاق ہے یہ عمل تیرا رزاق ہے یا رب کہ اللہ رزاق ہے پیدا کیا رب نے زندگی دیا رب نے رزاق رب ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تیری ضرورت کیا ہے کیا تیرا عقیدہ ہے کہ وہ نہیں جانتا ماذا اللہ وہ تو سب جانتا تمہیں دیکھ رہا ہے تمہاری ضرورتوں سے واقعی بھائے تم کب اس کی طرف کھڑے ہوئے تم نے تو اپنے دماغ کو اپنا خدا بنا لیا اگر نہیں بنایا ہوتا تو رزاقی چوری کو کیوں کر دی بنا کیوں کہا مجبور تھے ایسا کرنے کے لئے تو ہر گناہ کے لئے یہ شیطان تمہارے سامنے کھڑا ہوکے اس کا ایک جواز تیار کر دیتا ہے اور بلا احساسہ مجبوری میں یہ کیا جبکہ دوستو ایک نبی کے دور کا واقعہ سن لو یہ ایک شخص بنا آل سی تھا بیوی اس سے کہتی کام کرو وہ کام کرنے کا عادی نہیں تھا جب بہت زیادہ بیوی نے اس سے کہا کام نہیں کرو گے تو کیسے گھر چلے گا تو مجبور ہو کے گھر سے نکلا کہ جاؤں گا دوسرے شہر میں کام کروں گا اپنے شہر میں تو نہیں ملے گا مجھے کام کیوں سب جانتے ہیں آل سی ہے کام کا آدمی بندہ نہیں ہے دوسری جہاں جاؤں گا جہاں لوگ مجھے پہچاتے نہیں کام دے دیں گے تو راستے میں جنگل پڑھتا تھا فارسٹ وہ آج پہنچا تو چلتے چلتے جنگل کروس نہیں کر پائے شام ہو گئی اس کو شہر کے دہارنے کی آواز سنائے دی ڈر کے مارے پیڑ پہ چل گیا اس کو رات بھی گزار نہیں ہے تو دیکھتا کہ آئے کہ ایک شہر ہرن کو اپنے جبڑوں میں دبائے ہوئے اسی پیڑ کی طرح آرہ جس پیڑ پر وہ اوپر تھا وہ پتیوں میں اور چھپ گیا اس پیڑ کے نیچے شہر بیٹھا وہ اوکھا رہا ہے تو دیکھتا کہ آئے ایک لومڑی فاکس آدھے دھڑ سے کمر کے نشلا حصہ اس کا پرالائزد ہے اور اپنے دونوں آگے کے پیروں سے ہاتھوں سے وہ گھسٹی بھی اسی شہر کی طرف آ رہی ہے اب اسے الجن ہوئی یہ بڑی بے اکوب ہے شہر کی طرف آ رہی ہے تو چیر بھاڑ کے اس کو کھا جائے گا اب من ہی من سوچ رہا ہے کہ کسی اور طرف چلی جائے چلی جائے لیکن وہ اسی طرف آ دی جب وہ شہر کے قریب گئی تو شہر نے اپنا شکار چھوڑا اور چلا گیا اب لو مڑی اس کو کھانے لگی اب اس کی سمجھ میں آیا اے پروردگار سبحان اللہ تیری رزاقی درندے سے ایک مجبور کو رسک پہنچا رہا ہے جبکہ آدھا تن شہر کو اس کو چیر پھار دینا چاہیے اے اللہ یہ تیری رزاقی ہے سمجھ میں آ گیا لوٹ آیا گھر صبح ہوئی لوٹ آیا آنے کے بعد مسلح بھی چھایا اور لگا دعا کرنا اے اللہ تو تو جانتا ہے میں آلسی ہوں کام نہیں کرنا چاہتا پر مولا تو رزاق ہے میرا رزق میرے گھر پہنچا دے اب اس کی یہ دعا مشہور ہو گئی پورے علاقے میں ایک آدمی ہے اور اس طرح سے دعا کرتا ہے بہرحال ایک دن کیا ہوا اس کے گھر میں ایک گائے گھسائی جب اس نے گائے کو دیکھا تو اس کی سمجھ میں آ گیا میرا رزق اللہ نے نہیں دیا اس نے پڑھخا اس کو زبا کیا اور سارا گوشت اس نے جتنا اس کے استعمال میں ہونا تو اسے رکھ لیا باقی اس نے پانٹ دیا سب لوگوں کو کھلا دیا شام ہوئی جو گائے کا مالک تھا اب جب اسے پتہ لگا تو دوڑتا وہ آیا اور آکے لگا جھگنا کرنے تو اس نے کہا کہ صاحب میں نے آپ کی گائے نہیں کاتی میرے رب نے میرے گھر رزق بھیجا میں نے کار دیا اور آپ پورے پوچھ لیجئے میرے گھر کے اوروز پڑوز سبیس کو پتہ لگ جائے گا میں اپنے رب سے اسی دعا کرتا ہوں جب اس نے تحقیق کی تو سب نے بتائے ہاں بھی یہ پاگلپن کی دعا کرتا ہے سب اسے پاگل سمجھتے دعا کرتا رہا اب یہ معاملہ نبی کی بارگاہ میں پہنچا اس دور کے جو نبی ہے میں نام بھول لہوں اور اس میں قیاس سے کام نہیں لوں گا ٹھیک ہے نا تو نبی بات نبی تک پہنچ گئی تو جس کی گائے تھی اس نے شکایت کیا کیا ہے نبی فلا شخص نے ایسی ایسی دعا کرتا ہے اس کو لوگ پاگل سمجھتے میری گاہ اس کے گھر میں گز گئی اس نے کٹ کے سب کو بھی گوشت رکھ لیا سب کو بان گیا کھاپی کے برابر کر دیا اور کہتا میں نے تیری نہیں کٹی ہے میرا کوئی جرم نہیں میں گلوں گاہت گاہت ہوں اللہ نے میری رسک بھیجاتا بہرہ آپ میرا فیصلہ کریں نبی نے تحقیق کی تو معلوم چلا واقعی وہ ایسی دعا کرتا تھا شب ہوئی رات میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا اپروردگار عالم کیا معاملہ ہے یہ تیری کیسی حکومت ہے اپروردگار مجھ پر آشکارہ کر اسے روشن کر دے معاملہ کیا ہے دعا کیا نبی نے بات کھل گئی اب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے نبی کو جو بھی مائٹر تھے وہ کلئر کر دیا صبح صویرے سب کو بلالیا یا انہوں نے کیا جاؤ آپ فیصلہ ہونا ہے تو گائے کا جو عنر تھا اس سے نبی نے فرمایا کہ شخص کو تو معاف کر دے چھوڑ دے کلیم مت کر اپنی گائے کا چھوڑ دے اسی میں تیرا بھلا ہے اور تیرا فائدہ ہے میں نے اس نے کہا نہیں جو حق ہے اے نبی ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں معاملہ جو حق ہے وہی ہم میرے سامنے رکھیں اور جو آپ فیصلہ فرمائیں گے حقا جو میرا حق ہے وہ آپ مجھے دے دے کہا ٹھیک ہے پھر چلو میرے ساتھ سب لو پاس کے جنگل میں وہاں پہنچے تو ایک پیل کے نیچے اور انہوں نے کہا یہاں کھدائی کرو کھدا گیا تو اس میں دو اسکلیٹر نکلے ہڈیوں کے ڈاچے ایک کے پسلی میں چاکو فسا گوا تھا انہوں نے اس چاکو کو نکلوایا اور اس آدمی کو دیا جو کلیم کر رہا تھا میری گائے اس نے کٹ کے کھا لیا اس کو وہ چاکو دیا اور کہا دیکھو یہ کس کا چاکو اب اس کو پسینے آ رہے کیونکہ وہ چاکو اسی کا تھا وہ چاکو اسی کا ہے اب پوری عوام ہے ساتھ میں تو سب نے پوچھا ایک نبی معاملہ کیا ہے اب راز کو کھولیں جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پوری بات بتائیں تو نبی نے فرمایا کہ یہ شخص جو اپنی گائے کہہ رہا ہے یہ جس نے گائے کٹ کے کھا لی اور سب کو بات ڈالا یہ اس کا غلام ہے اور یہ جو اسکلیٹر ہیں یہ اس کے ماباب ہیں یہ شخص ان کا غلام تھا وہ تجارت کر کے واپس آ رہا تھا پڑی دولت تھی راستے میں اس کی نیت خراب ہوئی اس کے ماباب کو اس نے مار دیا اور یہاں دفن کر دیا اس کی دولت کو لے کر یہ واپس آیا اور کاروبار کرتے آج امیر ترین انسان بر گیا تو دراصل جتنی بھی اس نے دولت کمائی ہے سب کا مالک یہ شخص ہے جس نے اس کی گائے کٹی تو اس نے اس کی گائے نہیں کٹی اپنی ہی چیز کو کٹا لی تو اللہ رزاق ہے بندہ فید کر کے اپنے رب کو آواز دے تو چھپی ہوئی باتوں کو رب راہ ظاہر کر دیتا ہے الگ الگ راستوں سے مدد کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ ہی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے رب سے زیادہ چاہے اور بعد رب اگر ہمیں کوئی سب سے زیادہ چاہتا ہے تو نبی کی ذات ہے سرکارِ دعوالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہتے ہیں اب آپ اندازہ کریے کہ سپریم پاور الٹی میٹ پاور الٹی میٹ ذات ہمیں سب سے زیادہ چاہے رہی اور بعد رب جو ذات الٹی میٹ ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ چاہے رہے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں جہاں بھی جو بھی آتا ہے بیٹھتا ہے کہتا ہے حضرت ٹنچن میں ایک لفظ انگریزی کا اتنا کامن ہے کہ ایوری ویئر یہ سننے میں ملتا ہے جہاں بیٹھ جاؤ ٹنچن ٹنچن اور انگریزی میں لکھا کیسے جاتا ہے انگلیش میں ٹنچن دیکھا ہے ایک ڈنڈہ کھڑا اور پھر ایک ڈنڈہ ایسے یہ ہو گیا نا ٹنچن گواہ کی نہیں گوا کائے کو نہ ہو آپ دیکھو نا گوا نا کائے کو نہیں ہوگا ارے دعا کیا سرات مستقیم کی کہا لا تم مجھے سیدھے راستے پر چلا بیریار تو خود کھڑا کیا ہے ارے سیدھے راستے پر چلا چلتے چلے جاؤ کوئی ٹنچن نہیں ارے جب رک جاؤ گے اور یہ سوشن لگو گے کہ رائٹ جاؤں کہ لیفٹ جاؤں ریکس جاؤں کہ لنکس جاؤں کہ سٹیپ جاؤں تو ٹنچن تو ہو گئی کہاں پہ کھڑے ہیں بولتے چلے جا رہے ہیں پر پریکٹیکلی کہاں منوال ہو رہے ہیں ہم کو اگر کوئی کچھ کہتے تو ہمیں بہت کچھ برا لگ جاتا ہے سالوں ہم اس آدمی سے نہیں بولتے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہی آدمی بزرگار دین کے تعلق سے غستاخانہ جملہ ادا کرے دوسرے دن آپ بیٹھ کر چائے پی رہے ہو وہی آدمی ہمارے آقا کے تعلق سے کنفیوجن کریئٹ کرے غلط باتیں کرے پر آپ کے تعلقات موجود ہیں پھر بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ سکسز ہو جاؤں آپ کو سکسز مل جائے کیسے کہاں ہم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری ذات مازاللہ کہتے نہیں بلند ہے کہ ہم کو کچھ کہہ دے تو ہمیں غصہ ہے اور غصہ کیوں آ رہا ہے چھوڑو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو کسی نے گالی دی آپ کو غصہ آیا نقصان کوئی ہوا ہے پہلے تو اس پر فیضلہ کرو گالی دی کسی نے پورا جسم کھول کے داروں کہیں کوئی داغ ہے کوئی سپاٹ ہے نہیں پھر کپڑے پہ دیکھ لو کوئی سپاٹ کوئی گندگی ہے نہیں ہمیں جب نقصان نہیں ہوا تو برا کیوں لگ رہا ہے بھر کوئی نقصان ہوا تو آپ کو غصہ ہے تو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے جب نقصان نہیں ہوا تو پھر تم آپ کو غصہ آیا تو غصہ کسی آیا نقص کو تمہاری انانیت کو ایگو کو اسے غصہ آیا اور جب تک تمہاری انانیت تمہارا نفس ہستا رہے گا تم روتے ہوگے تم کبھی بھی مسکرا نہیں سکتے کب جب تمہارا نفس ہسے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں راستہ نہیں بتایا گیا ارے اپنے اصلاف کی طرف دیکھو سب کچھ بتایا ہے حضرت بایزید بستامی بستام شہر جب نوٹ کے آ رہے ہیں پورے بستام میں شہرت ہوگی بایزید آ رہے ہیں بایزید آ رہے ہیں بایزید آ رہے ہیں پوری عوام نکل گئی استقبال کے لیے آج کے دولوں میں تو پروگرام بنایا جاتا ہے کہ اس طرح کے استقبال ہوں چونکہ نفس پرست ہے تو ہمیں ضرورت ہے زیادہ زیادہ لوگ نعرے لگاؤں ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ کھڑے رہے ہیں ایک بایزید ہے یہ بھی کلمہ گوہ اب آپ اندازہ کریے نہ انہیں دیکھا ہے نہ ان کے نصب سے ہم واقف ہیں کہ کہاں اب ان کا نصب موجود ہے نہیں معلوم ہے کوئی ہے یا نہیں ہے ان کے خاندان کا نہیں معلوم ہے even یہاں تاکہ کنفرم یہ بھی نہیں ہے کہ مزار کہاں ہے اتنا لمبا دور ہو گیا کہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے سیریا میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں بھی مزار ہے اور مستان میں بھی بتا جاتا ہے کہ وہاں بھی ہے کنفیوجن ہے لیکن مومنوں کے قلب میں موجود ہے زندہ ہے وہ نظروں کے سامنے نہیں پر زندگی دیکھی اللہ نے کیا زندگی دی ہے کہ ہر مومن کے قلب میں اور اس کے دماغ میں موجود ہے کتنا قریب ہیں جب یاد کرو ذکر کرو یاد کیا اور ذکر دیکھیں آئی بات اور ذکر آ گیا اب جو وہ بستان پہنچے تو سب نعرے لگا رہے ہیں کوئی ابات چوم رہا ہے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی قدم چوم رہا ہے اور اگر کسی کو وہاں تک پہنچنے کا موفہ نہیں ملا تو اپنا داہنہ گال زمین پر رکھ دیا یہ بھی عدب کا ایک طریقہ تھا اب جب یہ ہوا تو نفس ان کا ہسا کہے بھائی عزید تم تو بہت بڑے آدمی بن گئے تو ہر طرف لوگ تمہاری چرچہ کرے جے جے کار ہو رہی ہے تمہاری تم تو بہت بڑے آدمی ہو گئے رمضان کا تھا مہینہ جیب میں ہاتھ ڈالا سوکھی روٹی ہے لگے کھانے اب جتنے لوگ وہاں نعرے لگا رہتے اب لگے گالی دے دے ہم تو بہت بڑا علم سمجھ کر آئے تھے بڑی شہرہ سن کر آئے تھے تمہیں بڑے شیخ اور انہیں یہ بھی تک نہیں معلوم کہ رمضان کا مہینہ روزہ نہیں ہے چلو مسافر ہیں انہیں چھوٹ ہیں لیکن روزہ داروں کے تو ریائت کرنی چاہیے تھی مفتی نکل آئے سب کہتے مفتی نکلے دھلا دھلا فتوہ دینا شروع کیا رہے آئیت تو کرنا چاہیے تھا ہمیں کچھ نہیں سب دیکھ آ رہے ہیں اور ساب الٹا سیدھا کہتے ہوئے واپس چلے گئے بایزید بستانی اکیلے مسکر آ رہے ہیں سب برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ مسکر آ رہے ہیں جو ساتھ ہمیں خلفاء ہیں مریدین ہیں جو ان کا قافلہ ہے وہ جانتے ہیں بایزید ہیں ان کا کوئی بھی قدم حکمت سے خالی نہیں ہوگا جب سب چلے گئے تو پوچھا اے حضرت بایزید آخر کیا راز ہے جسے آپ نے چھپایا ہے ہم پر آیا کریں جس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچیں کیا حکمت تیس میں فرمایا کہ جب یہ لوگ جائے جائے کار کر رہے تھے نعرے لگا رہے تھے قدم چوم رہے تھے دست بوسی کر رہے تھے تو میرا نفس ہسا اور اس نے یہ کہا بایزید تم بہت بڑے ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے کہ بایزید اپنے نفس کو ہسنے دے جرم کیا اس نے وہ ہس دیا اب اس کی سزا یہ ہے کہ ساٹھ دن یہ روئے اب یہ ساٹھ دن روئے اس کو رولاؤں گا بھوکا رکھوں گا یہ روئے گا اور میں ہستا رہو گا تو دوستو صرف کہہ دینے سے نئی کام بنے گا چوہرمہ سے آپ سنو ٹھیک ہے اس نیت سے سنو کہ ہم پوس پر عمل کرنا ہے یہ مت دیکھو کہ اس نے عمل کیا کی نہیں کیا اس نے عمل کیا کی نہیں کیا اس نے عمل کیا کی نہیں کیا یہ دیکھنا آپ کا کام نہیں آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کتنا عمل کر سکا چیز یہاں سے ہوگا ہر سوسائٹی میں جب کوئی ریولوشن آتا ہے تو چلا کر نہیں جو تبدیلی آتی ہے وہ چلا کر نہیں اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں گے تو پوری سوسائٹی بدل جائے گی ایزی ہے تو ہمیں بی پریکٹیکل اور اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھئے گا کہ جب کوئی بات علماء اور مشایخ کے تعلق سے ہو تو زبان دارِ حضی سے اپنے آپ کو بچاؤ زبان کھولنے میں دس بار سوچو کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق علماء سے ہے مشایخ سے ہے اور میرا تعلق عمام سے ہے میں کیا جانتا ہوں پتہ نہیں کوئی بات جو میرے تک آئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اگر صحیح بھی میں سن رہا ہوں تو میرے سمجھنے میں کتنی سچائی ہے میں کتنا صحیح سمجھ پا رہا ہوں یہ انداز بالکل غلط ہے اور ہمیشہ اپنا محاسبہ کر اپنے آپ کو دیکھو میں نے جو نماز پڑھی کیا میں اسے صحیح انداز میں پڑھ سکا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر رب کے بارگاہ میں آتھ اٹھا لو اے اللہ میں کمزور و ناتما بندہ ہوں جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے سجدے ہوئے پس پروردگار تو قبول فرما لے آجزی ہونی چاہیے ان کے ساری ہونی چاہیے ناگیاں بیٹھ کر سمجھ جگہ بتاؤ کہ میں تو پانچووت کا نمازی ہوں یہ کوئی اور لوگ ہیں جو نماز کو سامنے رکھتے ہیں اور نماز 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 کرتے ہیں پر جانے نماز سے دور کرتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں وہ تم نہیں ہو تم نبی کے چاہنے والے ہو تم ولی کے چاہنے والے ہو علی کے چاہنے والے ہو یہ کام تمہارا نہیں ہے تم تو نیک عمل کرتے جاتے ہو اور آجزی بڑھتی چلی جاتی ہے نیکی کی طرف چلتے جاتے ہو اور آجزی بڑھتی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ رات چھوٹی ہے میں بندگی نہ کر سکا دن چھوٹا ہے کہ نیک عمل کرنے کا وقت نہیں ملا اے اللہ دن کو بڑھا دے رات کو بڑھا دے تاکہ تیری بندگی کر سکے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے خاتون جنت جب رات میں کھڑی ہوتی تو ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے اللہ اس رات کو تبعیل کر دے تاکہ میں دل کھول کر تیری بندگی کر سکوں میں شروع کرتی ہوں تو صبح ہو جاتی ہے یہ طریقہ ہمارا ہونا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں سنی ہیں سنی کا مدلہ نبی کی محبت رکھنے والا حلی سے محبت کرنے والا خلقہ راشدین سے محبت کرنے والا اہلِ بیت کو چاہنے والا کسی کی طرف ملی جو نہ اٹھا ہوئے جو ہمارے عقابرین ہیں جو بڑے ہیں ہر بڑے کو اپنا بڑا سمجھنے والا یہ ہے طریقہ اہلِ سنت کا کبھی اختلاف نہیں کیا اگر مسائل میں کوئی اختلاف ہوئے ہیں تو بس صف وہیں تک ذات تک ٹھیک ہے تو دوستو ہم جب اپنے علماء کی طرف دیکھیں تو عزت کی نگاہ سے محبت سے وہ ان کا عمل ہے وہ جواب دیکھیں یہ آپ کا عمل ہے جس کا فائدہ آپ کو ملے گا اچھو کہ جس جماعت میں میں بیٹھا ہوں مخدوم سبنا کی ذات سے منصوب ہے یہ تو یہ جان لو کہ میرے مخدوم کا قول سن لو کہ میرے مخدوم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو نیک جانا اور اس کی صحبت اختیار کی دو سال مال لو رہ گیا اور دو سال کے بعد آپ کو لگا گی یہ آدمی فراڈ ہے ٹھیک ہے تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ چپ چاپ خاموشی سے الگ ہو جاؤ چلانے کی ضرورت نہیں خاموشی سے الگ ہو جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروے پروردگارِ عالم تو مجھے اپنے کسی نیک بندے سے ملاقات کروا دے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا کر دے نہیں کوشش سٹارٹ ہوں وہ بولنا اس لئے نہیں ہے کہ تمہارا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں قائق و غیبت میں پڑھتے جھوٹی سچی پھر لگاؤ گے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے تو اس بحث میں جانے سے کوئی فائدہ ہے اس لئے کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ جب اس شخص کے فرادی آدمی کے جو تم نے صحبت اختیار کی تھی دو سال تو تمہاری نیت کیا تھی کہ یہ نیک بندہ ہے تمہاری نیت یہ تھی کہ اللہ کا دوست بندہ ہے تمہاری نیت کیا تھی کہ یہ اللہ کا ولی ہے نہیں تھا پر تمہاری نیت یہ تھی تو اللہ رب العزت دے تمہاری نیت کے مطابق تمہیں عجر دے دیا ان امال امال بن نیت تمہاری نیت کے مطابق رب نے دے دیا تو پھر ناراض کیوں جواب وہ دے گا اس نے دھوکہ دیا ہے اس نے فرات کیا ہے گرفت اس کی ہوگی آپ کیوں کر رہے ہو کیا اپنے رب سے بہتر گرفت تم کر لوگے نہیں چھوڑ دو رب پر پروردگارِ عالم بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تمہارا رول کیا ہونا چاہیے پھر سے دعا کر اے اللہ اپنے نیک بندوں سے ملوا دے ان کی صحبت دے اور پھر مخدومِ سمنا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے پناہ دے اس دن سے کہ میرے جہاں پر یا میرے علاقے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے یا مجھے پتا لگے کہ فلا جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ہے اور میں اس کی صحبت اختیار نہ کر سکوں تو اللہ مجھے اس دن سے پناہ دے میں تُس سے پناہ مانتا ہوں تو ہمیشہ ہمیں خیر کی طرف جانا ہے اچھائی کی طرف یہ شیطان ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں فسا کے اس نے الجھا کر رکھ دیا کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اس کا فل بینیفٹ نہیں پا رہے اسی لئے ہم ٹینشن میں ہیں ٹینشن جو ہمیں غرائے وہ یہ ہے ہم آج تک اپنے دین کو یہ نہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے بحیثیت شوہر میری بیوی کے لئے کیا ذمہ داری ہے یہ سوال ہے بیوی پوچھتی نہیں ہے کہ میں بحیثیت بیوی میرے شوہر کے لئے میری کیا ذمہ داری ہے کیوں نہیں جاننا چاہتے ہیں کیوں نہیں بس یہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں بات کروں گا وہی لاس اینڈ پروفیٹ تو کیا یہ کچھ اور ہے یہ بھی تو لاس اینڈ پروفیٹ ہے اگر آپ ایک اچھے بیجنس میں ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ہر بیوی سے یہ کہتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرو کہا یہ مقام اور کہا حالت یہ ہے کہ رات میں لوٹے گے تو پتہ نہیں گھر پہنچیں گے یہ باہر ہی کھانے ہو جائیں گے رات بھر کھاڑی میں سوئیں گے اب آپ اندازہ کریے تو اگر ایک بیوی اس چیز کو سامنے رکھے کہ میرے آقا نہیں یہ فرمایا کہ اگر بیوی نفل نماز کی یہ اس نے نیت کر لی اور شوہر نے آواز دی اور بار بار دے رہا تو اسے چاہیے کہ نفل نماز کو توڑ دے اور اپنے شوہر کے پاس جائے یہاں بتاؤ کیوں آواز دے رہا پھر بھی مسلمان ہیں ہم اور پھر بھی ہمیں شکایت ہے اپنے رب سے چونکہ شکایت کا جو بھی جملہ تمہاری زبان پر آتا ہے وہ تم انجانے میں کسی کہاں انگلی اٹھا رہا تمہیں احساس تک نہیں کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا ایک بیٹا اگر نفل نماز کی نیت کیا ہوئے اور ماں آواز دے رہی ہے تو اسے چاہیے کہ نیت توڑ دے اور اپنی ماں کے پاس جائے کہاں ہاں ماں بتا کیا بات ہے بھول گئے چار دن کے لیے صحبت میں آئی ہوئی ایک عورت اس کے حسان تو یاد ہیں کہ اس نے میری دل جوئی کی میرا ساتھ دیا لیکن اس عورت کو بھول جاتا ہے منٹوں میں جو اس کی ماں ہے اور اگر تم اتنے انسان پسند ہو تو دونوں عورتوں کو سامنے رکھو اور کمپیر کرو کہ تمہاری ذات پر حسان کس کا ہے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی یہ بھی نہیں کر سکتے پھر کیا کدھر جانا چاہے رہے ہیں کیا کرنا چاہے رہے ہیں قابل اتنے بڑے ہیں کہ بخراتی کچھ بھی کر لیں مفتی بن چکے اب تو علماء پہ عوام فتوہ دے رہی ہے کسی دار علوم میں جا کر کسی مفتی سے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اب عوام کے فتوے تو نہ علماء اس سے بچے نہ مشائق نہ میں بچا نہ یہ بچے اب تو انتظار رہتا ہے ہم لوگ ابھی کہ اب عوام کے طرح سے کوئی نیا فتوہ تو نہیں آنے والا ہے ہمیں اصلاح کرنا تو اب ہمیں اپنی صفائی دینی ہے کہاں لاکہ آپ نے کھڑا کر دیا ہوں گے کچھ چند لوگ ہو سکتے وہ ذات ہے گروپ نہیں اگر علماء میں کسی نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے تو ایک ذات ہے وہ سارے علماء کا قدم نہیں ہے کسی ایک ذات سے لغزش ہوئی ہے کوئی خطا ہو گئی بات وہاں سے آگے نہیں جانی چاہیے اور ان کی گرفت علماء کریں گے مشایق کریں گے یہ آپ کا کام یہ آپ کا کام آپ کا علم کیا ہے نا تھی ایک مثال سے سمجھا دیں ایک شخص دھوپ کی تپیس سے پریشان تھا تو بڑی تیز ہو رہی تھی سائے کی تلاش توڑتا ہے اسے ایک سیب کا پیڑ نظر آیا بہت بڑی آیا جگہ ہے پہنچ گیا سیب کے پیڑ کے نیچے لیٹھا بیٹھا جب آدمی دھوپ سے پریشان ہوتا رہے گرمی سے تو جب سائے میں بیٹھتا ہے نا تو پہلا کام کیا ہوتا ہے مانو میں تھوڑی دیر جب سکون ملے گا تو نیند آنا شروع ہوگی یہ نیچرل فینامنا ہے تو جب وہ نیچے بیٹھا اسے تھنڈک محسوس ہوئی تو پہلے سیدھ بیٹھا تھا پھر ہلکا سا تیڑا ہوا پھر لیٹ گیا اور لیٹا تو اتنا بے خبر سویا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب بے خبری میں سوتے ہیں تو مو کھل جاتا ہے آنکھ بند ہوتی ہے جیسے جیسے وہ اسے وہ اسے مو کھلتا چلا جاتا ہے یہ خبری میں سو گیا ایک ساپ سنیک وہ بھی دھوپ سے پریشان تھا وہ بھی ٹیل رہا تھا سایہ تلاش رہا تھا وہ ٹیلتا ہوا بھاگتا ہوا وہیں پہنچ گیا اسی پیڑ کے نیچے اب ساپ کھولے میں نہیں بیٹھ سکتا وہ اس کی فطرت نہیں ہے ساپ کو سایہ بھی مل جائے تب بھی بیل ڈھونڈے گیا بیل سمجھ رہے نا اب بیل ڈھونڈ رہا تھا اب چٹیہ المہنگا نے بیل ملے کہاں تو جو مو کھلا ہوا تھا اسی کو بیل سمجھ لیا اور اس کے مو کی طرف جیسے ہی بڑھا اس آدمی کی طرف بڑھا تو ایک گھر سوار اس در سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ساپ اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے لیٹا ہوا آدمی نظر آیا اس نے تیز گھوڑا دورایا لیکن وہ دور تھا اس سے پہلے کہ وہ قریب پہنچتا اس ساپ سے اس آدمی کو بچاتا وہ ساپ اس کے موں میں چلا گیا اب وہ قریب گیا اب جا کے ویٹ کر رہا ہے سونچ رہا ہے اس کے بعد اس نے کیا گیا اس کے بعد ایک ہنٹر تھا چبرے کا چابو ہنٹر اس نے نکالا اور کھوئی پھینچ کے مارا سوتے ہوئے آدمی ہوں ہر کڑا کے اٹھا ہوا آدمی اور جیسے وہ لگا پھر ایک مارا تب وہ آدمی کھڑا ہوکے کہتا ہے بھائی میں تجھے نہیں جانتا تو مجھے نہیں جانتا تو میرا نام نہیں جانتا میں تیرا نام نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم کہ تُو کس جگہ کے رہنے والا ہے تجھے نہیں معلوم کہ میں کس جگہ کے رہنے والا ہوں اور میں تیرے راستے میں بھی نہیں تھا راستہ ادھر ہے پیڑ ادھر ہے کہ میں تیرے راستے میں رکاوت بناوں کوئی تکلیف پہنچائی ہو یہ ظلم مجھ پر کیوں کرتے ہو مجھے مارتے ہو میں تو سو رہا تھا کہا اور ماروں گا کیوں مار ہوگے کہ تمہیں خوف نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ ظالموں کو نہیں چھوڑے گا اور یہ ظلم کر کے تم ظالم پر رہے آج میں کمزور ہوں تمہارے ظلم کو تو سہلوں گا لیکن ایک وقت میرا بھی آئے گا کہ حشر کا میدان ہوگا جہاں کمزوروں کا سنا جائے گا اس دن سے ڈر جب میرا رب انصاف کرے گا تو تیرا تامن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور رب کی بارگاہ میں کہوں گا کہ پروردگارِ عالم اس نے میرے ساتھ خونہ ٹائم پہ فونہ جنہ پر ظلم کیا تھا کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں روک لے اپنے ہاتھ اس نے ایک اور رکھ دیا کہ تقریر مت کرو کیوں مارتے ہوں بجے کیا ہے چاہتے ہیں کیا ہوں اس سے کہ میں یہ چاہتا ہوں جتنے سڑے ہوئے ہیں سیب نیچے پڑے ہیں اپنے سب کھاؤ بنا زالی میں تُو ہوں ٹھیک ہے ابھی کر لے تیرے پاس طاقت ہے تُو گھوڑے پر ہے طاقت ور ہے میں نیچے ہوں تیرے ہاتھ میں چابوک ہے میں خالی ہاتھ ہوں لیکن ایک وقت میرا بھی آئے گا یاد رکھنا اور رب کی گرف تیری گرف سے بہت بڑی ہے کھانے لگا ڈر کے مارے کھا رہا ہے جیسے ہاتھ رکھتا تو یوں ہنٹر دیکھاتا جلدی جلدی کھانے لگا خوف ہے کھا لیا پیڑ بھر گیا یہاں تک آ گیا کہا اب ظالم مجھے چھوڑ دے یہاں تک آ گیا اب کھاؤں کیسے کہا ہو گیا اب نہیں کھا سکتے کرنے کہنا چھٹی اب دولو کراہتا ہوا بد دعائیں دیتا ہوا دولا اب اتنی دور تک اگر کھانا ہو دوڑے کئی سے دوڑا جیسے ہی چند قدم دوڑا کہ اسے الٹیاں شروع ہو گئی مومٹ کرنے لگا جب مومٹی کی سٹارٹ ہوئی الٹیاں ہونے لگی تو اس سڑے ہوئے سیپ کے ساتھ ساتھ وہ ساپ بھی باہر نکل آئے جیسے ہی ساپ پر نگاہ پڑی دوڑتا ہوا گیا اس گھوڑ سوار کے قدم پکڑ لیا وہ کہا اے میرے محسین ابھی کیا کہہ رہا تھا دامن پکڑوں گا ابھی کیا کہہ رہا ہے اے میرے محسین تو میری جان بچا رہا تھا تو مجھ پر حسان کر رہا تھا تو میری مدد کر رہا تھا اور میں تجھے ظالم کہہ رہا تھا میں تجھے پورا بھلا کہہ رہا تھا میں تیرے لئے بددوائیں کر رہا تھا اے میرے محسین مجھے معاف کر دے یہ ہے آپ کا علم آپ کی نالج کہے کوہ کڑے پڑے ہو کہ میں سب جانتا ہوں کیا جانتے ہوں کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے پر غرور یہ ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو تب ہی تو انگلیاں اٹھتی ہیں شکایت کی اس کی جانو میں بہت پریشان ہوں تم پریشان ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارا رب تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہے تم پریشان ہو ہی نہیں سکتے کہ بات عرب نبی ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو آپ شکایت کا مطلب جملے جو تمہارے لبوں پر آئے ہیں کس طرف جا رہے ہیں انجانے میں ہی صحیح پر جا کدھر رہے ہیں تم بہت ہی lack of knowledge رکھنے والے ہو یہ الگ بات ہے کہ مچل جاتے ہو تمہاری حیثیت مٹی کے بنے ہو مٹی کے پدھلے ہو اکڑو مت کٹ پدھلی کے مانند ہو دور کہیں آ رہے ہیں زیادہ اچھلو کودو مت اور تمہاری حیثیت اس بچے کی طرح ہے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے بچے کو دیکھا ہے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بچہ یہ حیثیت ہے ایک بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا گھر میں ماں کھانا بنا رہی ہے پلیٹ فارم ٹوٹ گیا ہے تو نیچے گیس کا چولہ رکھ لیا بلیو کلر کی فلیم ہے بچے نے دیکھا بلیو کلر اچھا لگا چلا گھٹنوں کے بل اور اس سے پہلے کہ اس فلیم پر وہ ہاتھ رکھتا ماں کی نظر پڑ گئی کھیچ لیا اب بچہ رو رہا ہے رونے لگا ہے اب آپ اندازہ کریے کیا ماں کی محبت میں شباہ کیا جا سکتا ہے نہیں ماں وہ ہے کہ بچہ ذرا سی آواز نکال دے گہری نید میں ہوتی ہے تو طلب کر اٹھتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے اور اس وقت تک بچے کو لے کے ٹہلتی رہتی ہے جب تک کی بچہ سکون نہ حاصل کر دے خاموش نہ ہو جائے ماں وہ ہے اب یہ کہ ماں یہ ہے کہ جب اس نے کھیچا ہاتھ اس بچے کو الگ کیا اس آگ سے تو بچہ یوں اشارہ کر رہا ہے آگ کی طرف اور رو رہا ہے اشارہ کر رہا ہے رو رہا ہے اشارہ کر رہا ہے رو رہا ہے پر ماں کیا کر رہی ہے وہاں تک نہیں جانے دے رہی ہے اور اس کی محبت مشہبہ نہیں کیا جا سکتا پر ماں رولا رہی ہے بچہ مانگ رہا ہے ماں نہیں دے رہی ہے بچے کو کیا لگا نیلہ نیلہ رنگ خصورت لگا اٹریکٹ ہو گیا اب اس طرف وہ بڑھنا چاہتا ہے یہ پوزیشن اس کی ہے پر ماں کو نالج ہے اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اسے یہ آگ دے دی تو اسے نقصان ہو جائے گا جل جائے گا اس لیے وہ نہیں دے رہی ہے پر بیٹے کو معلوم نہیں ہے اس لیے مانگ رہا ہے اور مانگنے میں رو رہا ہے ماں کو نوچ رہا ہے اس کے چہرے کو نوچ رہا ہے گودی میں لے لیا تو چہرے کو نوچ رہا ہے اور وہی مشارہ کر رہا ہے اور وہ تا چلا جا رہا ہے ایسی محبت کرنے والی ذات جس کا تعلق جس کا احسان اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہماری ذات پر سب سے زیادہ ہے اب آتنا نظر کریے وہ بہت زیادہ چاہتی ہے ہم رو رہے ہیں پر دیر نہیں رہی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے بچے کے لیے نقصان دے بچے کو نہیں معلوم اس نے تو کلر دیکھ کے خوش ہو گیا یہ حیثیت ہے آپ کی آپ کو ہر چیز ہیرہ نظر آتی ہے آپ کو کیا پتا کی شیشہ ہے کی ہیرہ ہے اب اٹریکٹ ہو گئے بس ہو گیا بس یہ چیز مجھے مل جائے نہیں ملی تو لگے رونے لگے شکایت کرنے کہ میں کسی کام میں کامیاب نہیں ہو پاتا میں یہ نہیں ہو پاتا میں وہ نہیں ہوتا میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں زکاة بھی دیتا ہوں تب بھی کامیاب نہیں ہوتا جو چیز تم مانگ رہا ہے اگر تمہارے لئے اچھی نہیں ہے تو رب نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ وہ تمہاری ماں دوریا میں کوئی ذات نہیں جو تمہیں تمہارے رب سے زیادہ چاہے جو سب سے زیادہ چاہے گا کوئی نقصان دے چیز تمہیں دے گا نہیں روک دیا اس نے اماں جب بچار ہو رہا ہے تو کیا کرتی ہے آگ نہیں دیتی پھر کیا دیتی ہے ٹوفی بسکٹ ہے نا وہ تمام چیزیں جو اسے پسند ہے وہ دے گی یہ لے لے بیٹا یہ لے لے بیٹا وہ نہیں دوں گی یہ لے لے تو جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے سبحان جب ماں نے یہ آپشن نکالا ہے تو جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتا وہاں بھی یہ آپشن ہے وہاں بھی ہے میں نے مانگا کار میرے لیے نقصان دے نہیں دیا اس نے اس کے بدلے مجھے پیسہ دے دیا تو جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اب میں اصلی جگہ پر آ رہا ہوں جو آپ کو کرنا جو کرتے نہیں ہیں شکایت مت کرو پریشان مت ہو طلب کرو سبحان اللہ اپنے رب سے طلب کرو مانگو کیونکہ وہ آواز دے رہا ہے ہمیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں دینے والا ہوں جب وہ خود آواز دے رہا ہے تو کیوں نہ مانگے اس سے او اس سے مانتے ہیں اس کے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے مانتے ہیں غوث کا وسیلہ پیش کر کے مانتے ہیں ہر مجھ ذات کو پیش کرو وسیلہ بنا کر جو اس کے قریب ہے سبحان اللہ جس کو اس کا ازن حاصل ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس سے انکار کریں گے وہ کہیں کی کہیں مارو گھڑنا پھوٹے ہیں آنکھ والے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہیں لے آتے ہیں بدھ پرستی کی طرف ٹھیک ہے ارے پھر ان کو تو ازن حاصل ہی نہیں تھا کائب ادھر لے جا رہے ہیں لیکن یہ وہ لوگ جن ازن حاصل ہے ٹھیک ہے نا جب آپ اللہ سے کچھ مانتے ہو تو جو تم نے مانگا کبھی پروردگارِ عالم وہ چیز تمہیں من و اند دیتا ہے جب وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یہ پہلے قبولیت کا خانہ ہے دعا کی دوسرا خانہ کیا ہے دعا کے قبولیت کا وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کا بدل دے دیتا ہے یہ دو اور تیسرا دعا کے قبولیت ہے آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے اب بتا تم کہیں نقصان میں ہو دعا کرنے میں تم مانگو تمہاری ہر دعا قبول ہو رہی ہے قبولیت کے تین خانے ہیں من و اند دے دینا بدل دے دینا اور آخرت کے لیے محفوظ کر دینا لاز کر آؤ سیدھے راستے پر ٹھیک ہے سیدھے راستے پر آؤ اپنے رب سے طلب کرو تاکہ اللہ تمہیں یہاں بھی کامیاب کر دے وہاں بھی کامیاب کر دے واہر دوا ناری رہتا ہے اللہ اللہ اللہ